ویلکم ٹو شائنس نوابی کیچن تو آج کی ریسیپی میں ہم بنانے جا رہا ہے ہائیدربادی چکن خورما چکن خورما بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ہر دعوت کی شان ہے ہائیدرباد کی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسن آئے ہوگی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کوئیری ہو مجھے کومنٹس میں بتائے گا میں جل سے جل ریپلائی دینے کی کوشش کروں گی نان کی ریسیپی اگر آپ کو چاہیے تو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی سب سے پہلے ہم ہائیدربادی خورما کے مسالے دیکھ لیں گے خشخش ہم لیں گے دیڑ بڑا چمچ اور پیس پیسز بادام دس پیسز کاجو چیرونجی ون ٹیبل سپون ایک بڑا چمچ یعنی اور ٹوسٹ کیا ہوا کھوپرا ٹو ٹیبل سپون ثابت دھنیا ہم لیں گے ون ٹی سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس بادام چیرونجی کاجو نہیں ہے تو آپ ڈو این اہ آف بڑا چمچ مون فلی کے لے سکتے ہیں اگر کوئی بھی فیر بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو تھا آپ کومنٹس میں پوچھے گا سب سے پہلے ہم بادام کو سوخہ بھون لیں گے میڈیم آنچ پر تب تک کہ بھونہ ہمیں اوپر کریکس دکھیں گے اور ہلکا سا بھونہ ہوا کلر اور خوشبو آنا شروع ہوگی اب اسے ہم نکال کر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم دھیمی آنچ پر کاجو چیرونچی اور یہ دھنیا سیٹس کو بھون لیں گے دھیان رہے آنچ دھیمی ہونے چاہیے کیونکہ یہ بہت جلدی بھونے جاتے ہیں اسے بھی تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے کورما بنانے کا سب کا الگ طریقہ ہوتا ہے یہ میری ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں خشکش کو بھی ہم دھیمی آنچ پر بھون لیں گے خشکش کو ہمیں ہلکا براؤن ہونے تک اور خشبو آنے تک بھوننا ہے اسے بھی اب تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں ریڈی میٹ خوپرے کا استعمال کیا ہے اب ان چاروں کو ہم گرائن کر لیں گے تھوڑا سا پانی دال کر پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے اب ہم ایک کپ فرش دہیں لیں گے اور اسے بیٹ کر لیں گے اس طریقے سے سموتھ لیں اب اس میں یہ گراؤن کیا ہوا پیسٹ آٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیجئے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیجئے یہاں ہم نے دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاس 80 ml آئل میں فرائی کر لیا ہے گورڈن براؤن کلر کرسپی ہونے تک ہمیں اس طرح سے اسے فرائی کرنا ہے اب یہ پیاس ریڈی ہے اسے اس طرح سے پرش کر دیجئے گریوی بہت ہی تیسٹی بنے گی اور خورمے کا تیکسٹر بھی اچھا آ جائے گا اب ایک کڑائی اور ساتھ ہی اس میں ہم نے جو پیاس کو فرائی کیا تھا 80 ml آئل دالیں گے آئل تھوڑا زیادہ لگتا ہے خورمے میں ہم گھی میں ایک چوتھائی چمچ شازیرہ دالیں گے اور ساتھ ہی ایک لاؤن ایک چھوٹی دالچینی کی پیس دو سلٹ کی ہوئی ہری لائچی اور ساتھ ہی چار ہری میچیاں اسے بھی سلٹ لگا کر دال دیجئے آپ قریب ایک منٹ تک اسے میڈیم لو فلیم پر ہم بھون لیں گے اور ساتھ ہی ایک بڑا چمچ ادرک لیسن کا پیس دالیں گے اور اسے اچھی طرح بھون لیں گے کچھی وہ ادرک لیسن کی جانے تک ہمیں بھوننا ہے اور اس میں ایک کلو چکن ڈال دیں گے ہم with bones ہڈی والا گوش یعنی اب اسے ہم پانچ میرے تک ایسے ہی پکانیں گے چکن کو اب میں اپنے حساب سے نمک ڈال رہی ہوں ایراؤن ڈو ٹو ٹی سپون میں نے دالا ہے آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ایجسٹ کر لیجئے آپ سٹارٹنگ میں گم نمک ڈالیے گا لاسٹ میں بھی ہم ایجسٹ کر سکتے ہیں نہیں تو کھارا ہو جائے گا تو مشکل ہو جائے گی ایک چھتا ہی چھوٹا چمچ ہم اس میں حلدیدہ پاورڈر ڈالیں گے اور دو چھوٹے چمچ لال مرچ پاورڈر اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے دوستو سب کا الگ طریقہ ہوتا ہے کھول میں بنانے کا میں آج آپ سے اپنی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں ساتھی ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے اچھی طرح مکس کر لیجئے گا اسے ہم قریب 15 منٹ تک پکا لیں گے میڈیوم آنچ پر دھک کر 15 منٹ ہو گئے ہے اب اسے میں ہٹا رہی ہوں اسے اچھی طرح مکس کر لیجئے آنچ میں نے میڈیوم پر رکھا ہے اب اس میں میں نے ایک چھتہ ایک کپ پارک کٹی ہوئی ہرہ دھنیا اور پودینہ دالا ہے ساتھ میں تلی ہوئی پیاز اچھی طرح ملا لیجئے چلیہ مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک چھتہ چمچ گرم مسالہ پورڈر دالیں گے میں ہائیدربادی گرم مسالہ پورڈر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو ریسی پی چاہیے گرم مسالہ پورڈر کی تو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ چک کر لیجئے گا اب اس میں میں قریب ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں بس اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں اور اسے ہم میڈیوم فلیم پر پانچ منٹ تک پک کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہے میں اس کا لیڈ اوپن کر رہی ہوں اور اسے ہم بھون لیں گے تیز آنچ پر قریب دو منٹ تک آپ تیز آنچ پر رکھ رہے ہیں تو آپ کو کنٹینیویس لی ہلاتے رہنا ہے نہیں تو داغ لگے گا اسی طرح سے بھونتے جو سیٹ کر سکتے ہے اب فلیم کو میں نے لو پر کر دیا ہے تاک پورا اوپر آجائے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے حدربادی خورما بلکل تیار ہے آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا بگارہ کھنا اور نان کے ساتھ نان کی ریسیپی میں نے ڈسکرپشن باکس پہ ڈال دی ہے اگر آپ میری ریسیپی ٹرائ کرتے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں thank you so much for watching شاہین سنوابی کیچن ریسیپی پیس thank you